فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کی ٹلوپم کی موٹر یعنی پانی کی موٹر پانی نہیں اٹھا رہی ہے موٹر برابر چل رہی ہے لیکن پریسر اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے ہلکا ہلکا سا پانی اٹھا رہی ہے تو اس کے اندر کیا کیا کمی ہو سکتی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں فرینڈز کیسے آپ لوگوں ہوں آپ کو دوست میرا دور آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز یہ ہمارے پاس آدھا آس پر برگی کرامٹن کمپنی کی ٹلوپم کی موٹر اس میں پروبلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ پانی نہیں اٹھا رہی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا پروبلم ہوگی تو پھٹا پھٹ سے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا پمپ چیک کریں گے ہم نے یہاں سے اس کا پمپ کھولیں گے یہاں سے یہ تین بولڈ لگے ہوتے ہیں اور اس کو یہاں اس طرح سے خوپ کے اس طرح سے بہار کو نکال دیں گے یہ آرام سے نکل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایمپیلر ہے یہ اس کی گھری یہ بھی بلکل صحیح لگ رہی ہے ہمیں اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے پہلے اس کا ایمپیلر باہر کو نکال کے دیکھتے ہیں تو پھرینڈز ایمپیلر کس طرح سے نکالیں گے آپ چاہیں تو یہاں سے چھینی ڈال کرتے ہیں یہ پیج کا ڈال کر باہر کو نکال سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایمپیلر خراب ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس اس کو نکال لے کے لیے یہ ایک پولر ہے مارکیٹ میں مل جاتا آرام سے اور اس میں یہ جو والے جو پیج تھے یہاں سے جو ہم نے کھولیں پم سے یہی پیج اس میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لگا لیتے ہیں اور ایک اور پیج لگا لیں گے ان دونوں پیجوں کو ہم برابر برابر ٹائٹ کریں گے ایک تھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ والے جو بولٹرم اس کو اس طرح سے ٹائٹ کریں گے اس کو چاوی یا کسی اور چیز سے اس طرح سے ٹائٹ کریں گے یہ آرام سے باہر کو آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آرام سے باہر کو آ گیا اس پونڈ کھول لیتے ہیں واپس تو دیکھتے ایمپیلر کیسا ہے تو فرینٹس ایمپیلر تو کوئی ذکت نہیں یہ بلکل بڑی ایمپیلر ہے اس میں کوئی ذکت نہیں ہے دیکھتے ہیں پم میں کیا پروبلم ہے یہ یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو اس کا فیس ہے یہ کٹ گیا ہے اور یہ بھی یہاں سے کٹ گیا ہے اس بجے سے یہ پانی نہیں اٹھا یہ پریسر بن رہا یہاں سے یہ پریسر یہ کٹ گیا گھس گیا ہونچا نیچا ہو گیا گھٹا جیسا ہو گیا تو اس بجے سے پریسر لیک ہو جا رہا یہ پریسر بن رہا ہو گا تو اس کو ہمیں فیس کرانا ہوگا کس طرح سے پریس کرانا ہوگا یہاں پر یہ چاوی لگی ہے اس کو ہمیں چھوٹی سا چاوی ہوتی ہے اس لیے یہاں پر یہ لوگ فستہ ہے ہسے پہ کرانا ہوں اس کے بعد یہاں پر ایک لوگ لگا ہے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک لوگ لگا ہے اس کو ہم اس طرح سے لوگ فستہ نکال لیں گے آپ کسی اوچسے بھی نکال رہے ہیں یہ لوگ نکال دیا ہے اور جو ہم پیس کر آئے ہیں تو موٹر کو پڑا پڑا ہے کہ موٹر کو پڑا ہے کہ ملوک کرتا ہے ہمیں یہ 3 نٹ کو ہوتے ہیں اس کے بعد موٹر کو اس طرح سے اٹھا کے آرام سے پڑک دیں کوئی دکت نہیں ہوگی ہم ہم اس کا روٹر کو باہر کو نکال لیں گے آج ہم یہ بھی کھولنا ہوگا ہم اس کو خیرات مرسین پر لے جائیں گے اس کو لیت مرسین بھی بولتے ہیں تو یہ سب ہمیں کھول کے لے جانا ہوگا اس کو ہم اس طرح سے ہلک ہلکہ حل کر کھول لیں گے اگر یہ نہیں کھلتا تو تھوڑی جھر کے لیے اس کو پانی میں دھو ہو دیں گے تو یہ آرام سے کھل جائے گا تو تینوں روڑوں کو ہم کھول لیں گے تو فائنالی کیا کرنا ہوگا ہمیں یہ پر پر اس کو ہمیں فیس کرانا ہوگا یہ دونوں پارٹ لے کے جائیں گے اگر یہاں پر جیدہ ہی گھڑے آ جائیں گے اوڑ خوابڑ ہو جائے گا تو اس پر ہمیں پہلے پیتل کا ویلڈن کرانا ہوگا اور اس کے بعد پھر اس میں ہمیں خرید مزین پہ یعنی اس کو لیت مزین بولتے ہیں اس پر اس کو فیس کرانا ہوگا اس پر پیتل کا ویلڈن ہم کس طرح سے کرائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسرا پمپ ہے یہ بھی کرامٹن کا ہے اور یہ دوسرا والا بھی کرامٹن کا ہے یہ بھی کٹ گیا تھا یہ کچھ زیادہ ہی کٹ گیا تھا تب یہاں پر ہمیں یہ پیتل کا ویلڈن کرانا پڑا گیا اس بیلڈن سے ہوتا ہے پیتل کا ویلڈن تو اس کے بعد جب ویلڈن ہو جائے گا تب ہمیں اس کو فیس کرانا ہوتا دوسرا ہم اسی طرح سے اس میں زیادہ گھٹے نہیں ہیں تو ہم اس میں بیلڈن کرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف خراد مزین پہ یہ فیس ہو جائیں گے دونوں پارٹ ٹھیک ہے تو ان دونوں پارٹ کو ہم خراد مزین پہ لے کر جائیں گے اور اب فیس اس کو کرائیں گے تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پمپ کو ہم نے فیس کرا لیا ہے یہ خراد مزین پہ اس کو ہم نے فیس کرایا ہے یہ اس کی جو کنالی تھی ابھی آپ نے دیکھی تو یہ ہم نے بلکل فیس کرا لیا اس کا سینٹر بلکل ایک دم پرفیکٹ اب ہو چکا ہے تو فٹا بڑ سے ہم اس کو فٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ روڈ لگائیں گے تینوں جو ہم نے کھولی تھی اور یہ روڈ لگانے کے بعد ہم اس کے اندر روٹر کو فٹ کریں گے تو روڈر فٹ کرنے سے پہلے یہاں پر یہ واسر لگا ہے جس سے کہ اگر سیل لیک ہوتی ہے تو موٹر کے اندر پانی نہیں آئے گا اس کے بیچ میں یہ واسر لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس روڈر کو فٹ کر دیں گے اس کو اس طرح سے ٹھوک لیں گے بیرنگ پورا بیٹ جائے گا بیرنگ کے اندر آپ گریسنگ بغیرہ کر لیں گے میں نے پہلے ہی گریسنگ کر رکھی ہے اور روڈر کو فٹ کرنے کے بعد اس کو ہم موٹر کے اندر فٹ کر دیں گے اور اس کے نٹ لگا کر کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو فرینڈز یہ موٹر فٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر پم فٹ کریں گے تو اس کو ہم اس طرح سے کسی چیز پر رکھ لیں گے تو اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر سیل لگائیں گے تو یہ اس کی پرانی والی سیل ہے تو اس کو بھی ہم چینج کر دیں گے کیونکہ بعد میں اگر لیکی جو ہو گئی سیل تو ہمیں دوبارہ سے کھولنا پڑ جائے گا تو یہ ہے بلکل نیو سیل جو کی ڈائی مین کمپنی کی ہے اس میں اتنا سارا سامان نکلتا ہے روڑ نکلتی ہے لوگ نکلتا ہے اور یہ ایک سیل نکلتی ہے یہ اس کا لوگ ہو گیا اور یہ اس کی روڑ ہو گئی اور یہ سیل ہو گئی مین سب سے پہلے ہم یہ پتھر لگائیں گے اس کو اس طرح سے کھولیں گے اور اس کے اندر یہاں پر الگا سا گریسن کر دیں گے اور یہ جو نیسان والا سرائے اس کو ہم اندر رکھیں گے یہ فلیڈ والا جو سرائے یہ اوپر رہے گا اور اس کے بعد یہاں پر الکی سی گریسن کریں گے اور نیچے بھی آدیا اس کے بعد اس کو اس طرح سے آرام سے اس طرح سے دوائیں گے اور جو اس کی روڑ ہے اس کو دیرے دیرے دوائیں گے ہلک ہلکا سا تھوڑی سی روڑ بیٹھ جائے گی تو یہ پتھر ہے دوائیں گے یہ ہمارے پاس گول پائپ ہے اس کو ہم اس طرح سے اوپر سے پریس کر کے ٹھوک کر کے بٹھال دیں گے یہ پتھر تو ہمارا لگ چکا اور اس کے بعد اب یہ رہی میں سیل اس کے اندر ہمارے کسی گریسن کر دیں گے اور اس سیل کو اس سائٹ سے یہاں پر یہ پتھر لگا یہ پتھر اس والے پتھر پر رگڑے گا جب چلے گی تاب تو اس کو اس طرح سے آرام سے اس کو بٹھال دیں گے تو یہ سیل بیٹھ چکی اس کے بعد اس کے اندر جو یہ لوگ نکلا ہے اس کو ہم اس طرح سے یہ ہے ہمارے پاس لوگ پلاز اس طرح سے فیلائیں گے اور اس طرح سے بٹھالیں گے اس کو خانچے میں بٹھال دیں گے اگر ہم چاہے تو یہاں پر سیل لگانے کے بعد اس میں پانی ڈال کر کے چیک کر لیں گے کہ نیچے سے سیل لیکیس تو نہیں ہو رہی فلال یہ میری سیل پرفیکٹ طریقے سے بیٹھ گئی ہے تو یہ لیکیس نہیں ہے تو اب ہم اس کے اندر ایمپیلر لگائیں گے ایمپیلر کس طرح سے لگائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک خانچہ اس میں گریسنگ لگائیں گے اب ہم اس کے اندر ایمپیلیر میں بٹھال دیں گے اور اس کے اندر ہوں ہم بٹھے پرانا ہوں یہ خانچہ ہے اس کو اس طرح سے اس طرح سے کھل ٹھوک دیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹائٹ ہے کافی ٹائٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو پورا بھی ڈال دیا اس کے بعد پیچھے سے ایک چوڑ ماریں گے تو یہ فری ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے یہاں پر ہم ہلکا سا گریز لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو یہ روڑ نکلی ہے اس کو اس طرح سے لگا دیں گے تو یہ روڑ تھوڑی بڑی ہے اس کے سائز سے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں اور جو اس کی پرانے والی روڑ ہم اس کو ہی لگا دیں گے یہ روڑ بھی بلکل اوکے ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ بیٹھ رہی ہے چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہم دوبارہ سے ہلکا سا گریز لگا دیں گے روڑ لگانے کے بعد اور اور اوپر سے ہم اس پم کو فٹ کر دیں گے اس طرح سے اور جو یہ اس کے پیچ ہیں ان پیچوں کو لگا دیں گے تو اس کا پم بھی فٹ کر دیا ہم نے اب اس کو دیکھتے گھما کر کے تو یہ نہیں گھوم رہا ہے ایک بار پلاس سے گھوم آکے دیکھتے ہیں پہلی بار تو یہ گھوم رہا ہے ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں ہے یہاں پھلکا سا گریز لگا دیں گے تاکہ لیکیت بغیرہ نہ ہو پائے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہاں پر تو یہ موٹر ہماری فٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک بار چلا کر کے چیک کرتے ہیں یہ ہم نے سوچ کو آن کر دیا یہ چل رہی ہے لیکن ہلکی سی آواز کر دیا پہلی بار چلتی ہے تو اس کا امپیلر جو ہوتا وہ جگہ بناتا ہے تو ہلکی سی آواز کرتی ہے پانی میں چلنے کے بعد یہ آواز ختم ہو جاتی ہے تو پہلے ہم اس کے اندر پانی ڈال لیتے ہیں ورنہ سیل اس کی کٹ جائے گی آگر بینہ پانی کے چلا رہے گی زیادہ دیر موٹر تو پانی جو ہوتی ہے یہ کہتے ہیں سیل کٹ جاتی ہے تو پانی ڈال دیر موٹر اور اس کو پورا بھر لیتے ہیں اور چیک کر لیں گے اس کے فریسر بھی دوبارہ سے چلاتے ہیں تو فریسر اس میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہاتھ کھینچ رہی ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ نیسان لگ چکا یعنی اس کے اندر پریسر کافی ہو چکا ہے تو فرینڈز اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں پانی کی بالٹی میں اور دیکھتے ہیں یہ پانی اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی تو ہم اس کو پہلی بار چلائیں گے تو یہاں سے اس کو کھولیں گے یہ ایر اسکرو ہے اس کا اور اس کے اندر ہم ہلکا چا پانی ڈال لیں گے پہلی بار جب چلائیں گے تو پانی ڈالنا پڑتا ہی ہے ورنہ پانی بہت ٹائم میں اٹھائے گی اگر پانی نہیں ہوگا تو بلکل بھی پانی نہیں اٹھائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنا سارا پانی آ گیا اور اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں ایر اسکرو کو اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے اچھے طرح سے ہم نے اس کے اندر پانی بھی ڈال دیا اب ہم اس کو تلا کرتے چیک کریں گے ڈائٹ نہیں آ رہی تو میں اس کو انڈویٹر سے ہی چیک کر رہا ہوں تو پانی وہاں تک آ چکا ہے اور یہ یہاں تک آ گیا اور یہ ہاں آ گیا یہ آ گیا یہاں پر یہاں پر آ گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریسر کتنا ختم نہ آ گئے تو پائی بھیل جا رہا تو آپ نے دیکھا یہ پانی کا پریسر کہاں تھا جا رہا ابھی لائٹ نہیں آ رہی ہے انڈویٹر سے چلا ہی ہے تب پریسر وہاں پر ہے لائٹ آئے گی تو اور پاور فول ہو جائے گی تو پریسر اور کافی لمبا ہو جائے گا یہ موٹر ہماری ایک دم پرفیکٹ ہو چکی ہے اس کا پم ہم نے فیس کر آیا تھا اور جو کی صحیح سے کام کر رہا ہے اور اس کا پریسر بھی کافی ہائی ہے تو فرنڈ اس طرح سے آپ ٹلو پم کے پانی نہ اٹھانے کی پروبلم کو سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں مستری سے فرنڈ یہاں پر ایک بات دھیان دینے والی یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی موٹر کا پمپ بھی ٹھیک ہوتا ایمپیلر بھی ٹھیک ہوتا سب کوئی ٹھیک ہوتا پھر بھی موٹر پانی نہیں اٹھاتی ہے تو ایک بار آپ اپنی پانی کی لائن کو بھی چیک جرور کر لے تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ موٹر کے پمپ میں ہی پروبلم ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ کو اور بھی انفورمیٹیو دیکھنے کو ملتی رہے موسیقی